اسلام علیکم بیٹا آج ہمارا قومی آمدنی پمیش کا دوسرا طریقہ ہے اس کو ہم آمدنیوں کا مجموعہ کہتے ہیں بیٹا دیکھیں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اشیار خدمات ان کے جو بزاری مالیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے چاروں آمدنی پدائش زمین میند سرمایہ تنظیم کے درمیان تقسیم ہو جاتی تو اس لیے اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم کیا کریں کہ چاروں آمدنی پدائش یعنی زمین کو کیا ہم لگان دیتے ہیں میند کو اجرت دیتے ہیں سرمایہ کو ہم سود دیتے ہیں اور تنظیم کو کیا منافع دیتے ہیں اگر ان چاروں کو جمع کر لیں تو اس سے بھی جو ہمارے پر جواب آئے گا اس کو ہم کہے قومی آمدنی کہیں گے بزریا آمدنیوں کا مجموعہ تو سب سے پہلے ہم لگان کی بات کرتے ہیں لگان کیا زمین کو پدائش دولت کے عمل میں استعمال کرنے کی وجہ سے ہم لگان ادا کرتے ہیں یعنی زمین کے استعمال کا جو معوضہ ہے اس کو ہم کہے لگان کہیں گے تو عرف عام میں بیٹا دیکھیں ہم نے ایک مکان بنایا اسے قرائے پر دے دیا یا ہم ذریعی زمین جو ہم ٹھیکے پر دیتے ہیں جو عام مثال ہے تو اس کو کہے اگر ہم اس کو جتنے بھی ایک سال کے دوران زمین کے استعمال کا جتنا بھی معوضہ ہے اس کو اگر ہم جمع کر لیں تو اس کو ہم کہے لگان کہتے ہیں اسی طرح عجرت ہے عجرت کیا ہے انسان کی ذہنی و جسمانی کاوش کے بدلے میں دیے جانے والا معوضہ عجرت کلاتا ہے عجرت میں تمام رات اور حیلاؤں سے شامل ہوتے ہیں بیٹا دیکھیں انسان دو طرح محنت کر سکتا ہے ایک کہہ کرتا ہے انسان جسمانی محنت کرتا ہے جس طرح ہمارے مزدور ہیں ہمارے کسان ہیں ہمارے جناسہ فیکٹریز غیرہ ہمیں لوگ کام کرتے ہیں یہ فیزیکلی کام کرتے ہیں یعنی جسمانی لحاظ سے کام کرتے ہیں ان کے بلے میں جو معوضہ ہمیں ملتا ہے ان کو ملتا ہے اس کو ہم کیا عجرت کرتے ہیں تو دوسرے کیا ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر تو نہیں کام کرتے ہیں لیکن ذہنی طور پر ان کا کام ہوتا ہے تو ان کے ذہن کے استعمال کا جو ذہن کی محنت ہے اس کا جو معوضہ وہ بھی ہمارا عجرت کلاتا ہے اب مثال کے طور پر ہمارے پاس وکیل ہے پولیس ہے جج ہیں فوج ہے اصاد ہیں بینکر ہیں انشورنس کمپنی زیرہ میں ٹیلی کام میں لوگ کام کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں سارے کے سارے تقریبا جس میں ذہنی محنت کرتے ہیں ان کا کام کرنے میں ذہن کا بہت زیادہ عمل داخل ہوتا ہے تو اس میں ایک سال کے دوران وہ انسان جو ذہنی محنت کرتے ہیں ان کے بدلے میں جو ان کو معافظہ ملتا ہے اجرت اس کو بھی جمع کر لیا اس کے بعد ہے سود سرمایے کو استعمال کرنے کے بنا پر جو معافظہ ادا کیا جاتا ہے اس کو ہم سود کہہ سکتے ہیں تو اس میں ایک سال میں سرمایے کی جتنی بھی حالتیں یہ نہیں سے روپیہ پیسہ اور کسی حالت میں اگر ہمیں سرمایہ ہے تو اس کو بھی اس کے بدلے میں جو ہم اس کو استعمال کرنے کے بدلے میں اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے بدلے میں جو اس کو ہم معافظہ دیتے ہیں وہ کہہ سود کہلاتا ہے اس کو بھی ہم کہہ ایک سال کے دوران جمع کر لیتا ہے منافع تنظیم ایک ایسی کا یہ ہے جو باقی تینوں عاملین پیدائش کو دولت کے عمل میں جگ جگ رہتی ہے جس کی بنا پر اسے منافع ہوتا ہے ایک بیٹا دیکھیں جب بھی کوئی چیز پیدا کی جاتی ہے تو چاروں عاملی پیدائش زمین محنت سرمایہ تنظیم کو ملا کر پیدا کیا جاتے ہیں لیکن ہوتا کہ تنظیم زمین کسی کی ملکیت ہے محنت کوئی کرتا ہے محنت کوئی سرمایہ کسی کے پاس ہے تو تنظیم یہ کام کرتی ہے کہ تینوں عاملین پیدائش کوئی کٹھا کرتی ہے اور خود مل کر چیزوں کو پیدا کرتی ہے ان کے کاروبار کوئی شروع کر بنیاد رکھتی ہے عملے پیدائش میں حصہ دیکھ بال کرتی ہے چیزیں کی پیداوار کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو تقسیم کر اس کو سیل کر کے منافع کماتی ہے تو اس طرح اگر ہم ان چاروں عاملین پیدائش یعنی زمین کا معافضہ لگان محنت کا معافضہ سرمایہ اور سود کا سرمایہ سرمایہ کا معافضہ سود اور منافع تنظیم کا جو منافع معافضہ ہے اس منافع کو جمع کر لیں تو اس سے بھی ہمارے پاس قومی عامدنی آ جائی تو بات وہی پھر کہ جب ہم نے لاسٹ ٹیم بھی کیا تھا کہ احتیاط کر رہی ہیں کس چیز کی کہ جب ہم کوئی چیز کو جمع کر رہے ہیں تو کوئی چیز زیادہ نہ ہو نہ ہی کوئی چیز کم ہو اگر ان دونوں صورتوں میں ہمارا جواب تو آ جائے گا لیکن ہمارے لئے بعد میں جو ان سے اس جواب کی بنا پر ہم جو ہکمیں بنایں گے وہ ہمارے لئے مسائل کا شکار ہو جائے گی تو احتیاط تقریباً وہی ہیں سب سے پہلے قومی عامدنی میں انتقال ادائیگیاں شامل نہیں ہوتی انتقال ادائیگیاں بیٹا پہلے بھی آپ نے قومی عامدنی کے مختلف تصورات میں دیکھا ایسی ادائیگیاں جس کے بلدے میں کوئی معافضہ نہ ملے مثلاً زکاة ہے خرایت ہے پینچن ہے وظیفہ ہے یا ویسے کہیں سے ہمیں امداد غیرہ مل جاتی ہے یہ سارے کے سارے کیا انتقال ادائیگیاں کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے ایک شخص کی عامدنی میں پہلے سے شامل ہوتی ہیں اس لئے اس کو ہم دوبارہ شامل ہیں اسی طرح اس کے بعد اس کے احتیاط ہے کہ دوری گنتی نو یعنی بعض گاً میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم چیز کو جمع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بعض گاً اس میں کوئی چیز ڈبل کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے تو جب ڈبل کاؤنٹنگ ہوں گی تو اس سے بھی جواب غلط ہے تو اس کا آسان حال میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ آپ جب بھی کوئی چیز کو شامل کریں گے اس میں صرف اف صرف وہ چیزیں شامل کریں گے جو آخری حالت میں ہے یعنی کوئی نیم آہ تیار شدہ خام مال وغیرہ کو آہ قومیام میں شوانی جس طرح ہم مثال کے طور پر گندم ہیں گندم سے ہم کہا ہے روٹی بنا سکتا ہے آٹا بنتا ہے پھر روٹی بنتی ہے ڈبل روٹی وغیرہ بنتی ہے تو ہم بجائے گندم یا آٹے کو میدے کو شامل کرنے کے ہم کیا کرتے ہیں گندم کی آخری حالت مثال کے طور پر روٹی ہے میدے سے ہم کہا ہے جناب صاحب یہ مختلف قسم کی کھانے کی چیزیں بنا لیتے ہیں ان کو شامل کر لیں تو اس سے بھی ہمارا جواب اور دوسرا غیر اخلاقی غیر قانونی طریقے سے کمائی ہوئی دولت اب وہ کون سی دولت ہے سمگلنگ ہے رشوت ہے زخیرہ اندوزی ہے اور ایسے کام جو اخلاقا یا قانونا منع ہیں جن کے ذریعے ہم یہ کام نہیں کر سکتے ان سے کمائی ہوئی جو میں آمدنی ہے وہ بھی قومی آمدنی میں شباہ نہیں ہوگی تو اس طرح بیٹا اگر ہمیں اتیاط کریں گے صحیح طریقے سے تو کیا ہوگا ہمارا قومی آمدنی کا جواب درست آئے گا اور جب ہمیں قومی آمدنی ٹھیک پتا ہوگی تو ہم اسی کے مطابق اپنی فیوچر پلیننگ کریں گے اور جس سے ہمارے جو آگے کے مقاصد ہیں وہ بھی پورے ہو سکتے ہیں